بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک لائف ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو شدید ترین غصہ آئے گا اور آپ غصے میں ضرور ایسی زبان استعمال کریں گے جو شاید ہم پروگرام میں نہ نشکر سیں جس طرح میں اپنے جس بات پر اظہار نہیں کر سکتا اس طرح مجھے لگتا ہے آپ بھی نہیں کر سکیں گے مونجو دیش مونجو دیش سندو دیش سندو دیش جی ایم سید جی ایم سید سندو دیش کا بہت آزار مرد آباد مرد آباد پاکستان مرد آباد اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ یہ سندو دیش پارٹی کے لوگ ہیں جن کے وہ مقسی برادران جو ہیں اور ان کے وہ سربراہان ہیں اور ان لوگوں نے کراچی میں ابھی حالی میں جو آپ نے دیکھا بیریہ ٹاؤن میں ہوا جس طرح انہوں نے بیریہ ٹاؤن میں وہاں پر ستر پرسنٹ بیریہ ٹاؤن پہلے بننے دیا اور جب ستر پرسنٹ زیادہ بیریہ ٹاؤن بن گیا تو پھر انہوں نے جا کر جو حرکت وہاں کی وہ آپ سب کے سامنے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بیریہ ٹاؤن کے جو مالک ملک ریاض صاحب ان پر بہت سے الزمات ہیں بہت سے الزمات ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے اردگرد جو باقی وہاں پر جو اس وقت بن رہی ہیں کالونیا اور باقی جن لوگوں کی وہاں پر پروپٹی ہے ان کی پروپٹی کے ریٹ کو بڑھانے کے لیے میرے اوپر پریشر ڈالا گیا اس پارٹی کو سامنے لایا گیا اب یہ پارٹی سامنے آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کا دوسرا رخ نظر آیا بسوں میں بھرے ہوئے یہ لوگ آپ کو پاکستان کے خلاف نارے بازی کرتے ہیں اور سندو دیش کی بات کرے ہیں وہ کارڈ کھیلنے کی سندھی کارڈ جس کی ہم اکثر سنتے ہیں جس طرح پنجاب میں ہمارے جو شریف برادران تھے انہوں نے کارڈ کھیلا تھا یہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داغ اب اس طرح سندو دیش بھی ایک بہت بڑا کارڈ تھا جسے ایک بڑا عرصہ کھیلا گیا وہاں پر اور آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری کو جب محترمہ بن نظیر بھٹو راول پنڈی میں شہید ہوئی تو اس وقت ان کے پاس یہ چانس تھا کہ یہ سندھ کارڈ استعمال کر کے سندھ کو ایک الگ وطن بنا لیتے لیکن انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا یہ اور بات ہے کہ ان کی اپنی سیاست کھپ گی اس چکر میں انہوں نے اپنی سیاست کھپائی اور ٹکا کے کھپائی پہلے خود حکمرانی کی پانچ سال اور سندھ میں لگتار ان کی حکمرانی ابھی تک چل رہی ہے اور سندھ کے جو حالات ہے اللہ معاف کرے وہ آپ نے ابھی حالی میں چیف جسٹس کی بات سنی کہ پورا پاکستان ترقی کر رہا ہے سندھ نہیں کر رہا چلے چیف جسٹس صاحب کی بھی بات نہ سنیں انہیں لوگ کہتے ہیں ان کا ادارہ جو ہے وہ اچھے الفاظ میں نہیں یاد کرتے دنیا بھر کی رپورٹس ہیں وہاں پر کتے کے کٹنے سے لے کر مچھروں کے کٹنے سے لے کر خیر اب جو باقی بڑے مسائل ہوں کی ہم بات ہی نہ کریں وہاں پر جو انصاف کی حالت ہے اللہ معاف کرے اس طرح کی حالت ہے آپ یقین کریں جو ویڈیوز آتی ہیں کچھ میرے پیج پر ابھی بھی لگی ہوئے ویڈیوز آپ دیکھیں آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ کس طرح وہاں انسانوں سے سلوک کر رہے ہیں اسپطالوں کی سکولوں کی جو حالت ہے ابھی وفاق نے چار سو چورتالیس ارب روپیہ دیا اب یہ چار سو چورتالیس ارب روپیہ انہوں نے لے لیا اب کریں گے کیا چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ پیسے ملیں گے جو وہاں پر جیتے ہیں یا ہارے ہیں تاں کہ کم از کم کسٹوڈیان اگدمن یہ لوگ رہے ہیں لیکن سب کو پتہ ہوگا ایسا نہیں پیسے مراد علی شاہ صاحب کے پاس جائیں گے وہاں سے مزید آگے پیچھے گھوم پھر کے پھر آخر وہ بلا والا اس تک پہنچ جائیں گے لیکن ظلم کی بات یہ ٹھیک ہے آپ کرپشن کرتے ہیں یہاں تک میں آپ کو معاف کر سکتا ہوں لیکن یہ جو پاکستان کے خلاف جس طرح نارے بازی ہو رہی ہے یہ آسف علی زرداری صاحب یہ جتنے پیائیں وہاں پر جماعتیں ہیں وہاں پر ان سب کا یہ کام ہے کہ اب سٹینڈ لینا آپ کو یاد ہوگا بانی متحدہ نے ایسی ہی زبان استعمال کی تھی تو وہ شخص جو ایک فون پر پورا کراچی بند کراتا تھا آج اس کی حالت دیکھ لیں آپ کے سامنے تو اس لئے جو کلمے کے نام پر بلاؤ وہ وطر ہے اس کو ایسی بات کہنے والا بچتا نہیں ہے یہ میرا ایمان کا حصہ ہے اب دوسری امپورنٹ بات جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی ہوئی بہت سے لوگوں نے آپ کو پتا ہے اس میں بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں شیری مزاری ہے علی وہ آوان ہے یا بہت سارے اور منسٹرز ہیں مراد سعید بھی ہے سارے لگے ہوئے انہوں نے بڑا شور مچایا کاپیاں پھاڑ رہے ہیں دوسرے پھینک رہے ہیں وجہ جو مجھے ابھی تک پتا چلی کہ جعوید لطیف کو دیکھ کر سب کا خون کھولا کہ اس کی جو ان کی جو ابھی تقریر تھی جس میں انہوں نے یہی بات پاکستان کے خلاف کی ہوتی جعوید لطیف صاحب نے بھی کہ اگر مریم نواز یا ان کے حواریوں کو یا ان کے جو اردگر لوگ ہیں ان میں سے کسی کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے تو بات ادھر ہی آگی یہ شخص جعوید لطیف صاحب ابھی باہر آئے ہیں ان کی وہاں پر آپ کو پتا ہے ٹوٹر پر مریم صاحب نے ڈی پی بھی لگائی جس طرح نحال حاشمی کی لگائی تھی اب یہ اور بات ہے نحال حاشمی کو بعد میں انہوں نے جو سلوک کیا وہ ایک اپنی کہانی ہے لیکن جعوید لطیف صاحب فیلال ان کے ہیرو ہیں آج کال یہ جب اسیمبلی میں آئے تو وہاں سے گڑبر ہوئی پھر علی نواز آوان جو تھا وہ چمک گئے اس نے آکے پر جو زبان استعمال کی انتہائی گھٹیا زبان تھی پھر وہ لوگ اکثر آپ دیکھے سنہ بچہ دکھا رہی تھی کہ جی وہ مرہوم نئیم الحق کپ مار رہے ہیں کسی کو فردوس حاشق آوان صاحب تھپن مار رہی ہیں اور یہ پارلیمنٹ میں گلیاں دے رہے ہیں اب اگر آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جائیں دوہزار بارہ میں پارلیمنٹ میں دیکھیں اس وقت تک پاکستان تحریکی انصاف پارلیمنٹ میں تھی ہی نہیں تیمینہ دولتالہ کی چوڑیاں توڑ کر سپیکر کے سم نے اپنے دوپٹے پھینکنا بتا یہ آپ کو ساری سیاست یاد ہوگی اور پھر جو پروگرامز میں ہوتا تھا جو غلیز زبان استعمال ہوتی تھی آپ کو یاد ہوگا سٹیج شو بنا ہوتا تھا یہ جو ٹاک شوز ہوتے تھے اور اس میں جو زبان استعمال کرتے سا ساتھ ہاتھ اور پیر بھی اکثر استعمال ہوتے تھے یہ سارے اسی لئے لوگ وہاں پر سیاست سے اس وقت یہ ٹاک شوز دیکھا کرتے تھے ریٹنگ کے چکر میں کام بڑا چڑھا ہوتا تھا لیکن پارلیمنٹ میں ریٹنگ نہیں ہے وہاں پر تو آپ کو پتہ جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے لیکن یہ لوگ پاکستان سے ہیں ساری پارٹیوں کے ان سب نے اپنے اوپر ایک لبادہ چڑھایا ہوتا ہے جب پارلیمنٹ کے اندر جا کے اتر جاتا ہے آف کیمرہ اگر آپ ان لوگوں کی باتیں سنیں تو آپ حیران ہوگی لیکن یہ بھی ہم میں سے ہی ہیں تو اگر ہم لوگ بھی آف کیمرہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں بہت سے لوگ تو اگر انہوں نے پارلیمنٹ میں آن کیمرہ سب کے سامنے استعمال کر لی تو اس میں میرے حال میں کوئی بڑی برائی نہیں ہے برائی سوائے فاشی اور بدخوئی جو اسلام کے حساب سے برائی ہے واقعی معاشرے کے حساب سے یہ جو گلیاں دیتے ہیں دن رات یہ سارا دن باہر لوگ دیتے رہتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی جو فلمیں اور ویب سیریز میں کوئی اس طرح کا شو کوئی اس طرح کی زبان کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو لوگ اس کو بڑے مزے لے لے کے دیکھتے ہیں ابھی میرے ساتھ شو میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ایم این اے ہیں اس وقت موجود ہیں سائمہ ندیم صاحبہ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی کراچی کی جو ایکس پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں وہاں کی سیاست کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں اور پارلیمنٹ میں موجود تھیں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگ ان پر بڑے تپے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں سارا کام ان لوگوں کا تھا تو اس سے پوچھتے ہیں کیا واقعی لوگوں نے کیا ہے اور اگر کیا تو اگلی دفعہ کیا ہوگا اور سندھ و دیش میں جو ہو رہا ہے اسے کون روکے گا کہا سندھ روکے گا یا وفاق روکے گا